آج ہم جماعت ہفتم کا اردو قوائد میں عنوان خطوط نویسی کریں گے اس سے پہلے آپ درفخاص لکھ چکے ہیں آج ہم خط لکھیں گے خطوط میں ہمارا عنوان ہے اپنی سہلی اپنے دوست کے نام خط لکھئے جس میں اسے سہلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے اپنے اسکول کی کارگردگی سے آگاہ کیجئے جیسے ہے از کمرہ امتحان آپ یہاں پہ دس ستمبر لکھا ہوا ہے آپ جس تاریخ کو کام کریں گے وہ لکھیں گے میری پیاری سہلی میرے پیارے دوست السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی یا ہوں گے گزستہ دنوں بارشوں اور ان کے ساتھ آنے والی سہلاب کی تباکاریوں کے بارے میں اخبارات اور ٹیلی ویزن پر آنے والی وحشتناک خبریں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے فصلے تباہ ہو گئیں اور بے شمار جانے ضائع ہو گئیں جو لوگ بج گئے انہیں مختلف کیمپو اور سرکاری اسکولوں کی خالی امارتوں میں پنہ لینی پڑی جہاں وہ بھوک پیاس اور بے سروسامانی کی حالت میں پڑے ہیں ان حالات میں اور خاص طور پر جب چھوٹے چھوٹے بچے بھوک پیاس اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں ہمارا فرض ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں ان کی جو کچھ امداد کر سکتے ہیں وہ کریں اس سلسلے میں ہمارے سکول نے طلبہ اور طالبات کے کئی گروپ بنا دیئے ہیں جو امدادی رقوم اور مختلف کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے جمع کرنے شروع کر دیئے ہیں کافی سمان جمع ہو چکا ہے اور اب بہت جلد ہمارے سکول کی انتظامیہ یہ سمان متاثرہ فرا تک پہچا دے گی مجھے یقین ہے کہ آپ کا سکول بھی سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا اپنے جواب خط میں اس کی تفصیل لکھ کر بھیجئے گا آپ کی یا کا مخلص سہلی یا دوست علف بھیجی تو بچوں اس خط کو آپ بہترین خوش خطی کے ساتھ مکمل کریں گے اگلا ہمارا عنوان کیا ہے مضمون نویسی ہمیں کس پہ لکھ رہا ہے قید اعظم محمد علی جنا آپ کو سب کو معلوم ہوگا قید اعظم محمد علی جنا ہمارے رہنما تھے اور کب پیدا ہوئے تھے پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے تھے آپ ان کی حالات زندگی جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے انتک محنت کی تھی اس کے بارے میں تمام جو بھی نکات ہیں جو بھی ان کے بارے میں پوائنٹس ہیں وہ آپ انہیں جمع کر کے مضمون کی صورت میں لکھیں گے مجھے امید ہے آپ اپنا کام نہایت صفائی کے ساتھ مکمل کر کے رکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے مجھے امید ہے